اگلی ایمیل سپین تو ویر گردیب سنگھ جی دی ہے اے لکھتے ہیں ستری اکار ڈاکٹر عمر جی سنگھ جی میں تھوڑا بہت بڑا فین ہاں تھوڑے یوٹیوب تے سارے ہی سیریل دیکھتا ہاں تھوڑے اندر کوئی کھچ ہے جو سانو تھوڑیاں گلہ والا کھچ دی ہے پتہ نہیں اے کیوں میں دسو منو اے دسو پلیس بہت بہت تانواد ڈاکٹر صاحب سکی گئے ویر گردیب سنگھ جی دا بہت بہت تانواد انہا دے لکھنے دا انداز بھی پیار ہے اس انداز بھی چوئی کھچ ہے اس لئے اسی بہت ساری ایمیل سے انہا دی ایمیل سیلیکٹ کیتی ہے کہ بے شک انہا نے دو تین لائنرز لائنواری لکھت لکھی ہے لیکن او دے بچوئی کھچ ہے دیکھو ویر گردیب سنگھ جی گلے ہے بھی الٹی میٹلی جیڑا بھی اس ایک پانت نو پیار کر دے ساڑھے سامنے کوئی نجی نشانہ نجی ایمبیشن نجی کریئر نہیں ہے گرو دی بکشش تین آر اسین اپنی سمرتہ انصار پشلے لگ پنجیاں سالہ تو زیادہ سمیتوں خالستان دے شہیدان دے ڈلے خون دا حق لینڈ دے لئی خالستان دی قائمی لئی جو بھی اسین وربل کیونکہ ہورتہ سی کچھ کار نہیں سک دے ساڑھا ہمیشہ سلیوٹ ہے پرنام ہے انہا یو دیا نو جنہاں نے اپنے سریران دے ٹھیک رے دلی سامرائی دے سرتے پننے نے اسی انہاں نو بھی سلیوٹ کر دے ہیں جڑے آجوی پنجاب دے انہاں تنگ دستی وارے حالاتان چوی جتے زبر ہے کہہ رہے پلستہ ہے انہاں نے کیسری نشان اچھا رکھیا ہویا ہے جیلان دے وچ بیٹھے نے آجوی دشتانو سزا دے اندے لئی او کشنا کش آر دے وچ رہن دے نے پاویں او سفر ہندے نے جا نہیں ہندے ساڑھا سلیوٹ انہاں نو بھی ہے جڑے کے بار بیٹھے بھی جنہاں نے یہ متھیا ہویا ہے کہ بھی اسی جڑا بھی جنہاں بھی ظلم کیتے ہیں او اسنو اکاؤنٹیبل ٹھہرانے او پاویں جو انگلینڈ دے بھی چاج ساڑھے دو ویر تے ایک پہنڈ جنہاں نو جڑا دوشی بنایا گیا ہے پتہ نہیں کی انہاں نے جڑا اس قسم دا نیگٹیب جڑا جہاں جہاں دے دماغ چپایا ہے دو جیتے اپنے حالانکہ ہی سمجھ دے ہیں کہ اے پارٹ اور اسے طرح امریکہ دے ویچ جڑے سکس فار جسٹس دوسرے ویر پہنے ہیں لگا تارتا دے نار اس سسٹم نو چیرنج کر دے نے جنہاں دے ویچ یہ ظالم جڑے نے پن پہ نے اور اج پولٹیکل پاور ہے جنہاں دے کور سٹیٹ دے ویچ میری براد بادل پہ وہ پتھرت ہو ہیں سو میں سمجھ دے ہیں بھی کیونکہ تسیم بھی پانتھنوں پیار کر دے ہوں تو اڈے بھی ماندے بھی چہی ززبہ ہوئے گا کہ کیویں ایک عام دا کار بنے سو جدوں ماندی گال جدے نار جتھے مطا رڑ دا ہوئے جتھے ساڑی سوچ ایک ہوئے جو ظاہر ہے کہ بھی گرسکھاں ایک کو پیار ہر مطاں پتاں پائیں ہیں گرسکھاں دے بھی چک دوسرے نار وہیں پیار ہوندے اور یہ تھے جدوں قوزدی سانج ہوئے گالدی سانج ہوئے فیرو بانڈ ہوروی پیڈا لگ دیں سو ویر گردیب سنگھ جی دا بہت بہت انواد انہ نے سانو سپین تو لکھیا اور اسی آس کرانے کے کہ وہیں ہی لکھ دے رہے ہیں اپنے ویچار بھی دیں اور سجا بھی سانو ضرور دیں جی ڈکٹر صاحب ساڑی اگلی ای میل سوادی عرب تو ویر کامل جی سنگھ خالصان جی دی ہے اے لکھ دھیان وڈی وی ڈاکٹر عمر جی سنگھ جی اتے پین نیلمکور جی واہگر جی کا خالصہ واہگر جی کی فتح ڈکٹر صاحب میری پہلی ای میل دا جواب دین لیں آپ جی دا تیہ دلوں تنواد کر دہا ڈکٹر صاحب میری ٹی وی ایٹی فور رائن سب سکھ ویران پینانو ارج ہے کہ خالصان دی پرابطی لئی ہر سمبھ کوشش کر اگر جسمانی تو عورتیں کچھ نہیں کر سکتے تا ہر سکھ ویر پینانو اپنا کریکٹر ٹھیک رکھنا چاہی دا ہے کیونکہ اسی بانی اتے بانے دے تارنی ہو کے بھی قوم دی سیوہ کر سکتے ہیں ہر امرتاری سے خالصان دا ایمیسٹر ہے باقی میں ویر داور آملانو بینطی کرنا چاہ دا ہاں جنڈو بام لگا نہ بیٹھو چون پراش کھا کے تگڑے ہو کے خط جرور لکھیا کرو آپ جیدی چاند میں چکوئی گلتی ہوگی ہوئے تم مافی چاندہ ہاں کمال جی سنگھ خالصانی خالصان جندہ بازواری ہاں جی اسی بیر کمال جید سنگھ خالصانی جیدہ بہت تانواد کرتے ہیں انہوں نے سعودی عرب تو لکھے اور اس بھی کوئی شک نہیں کہ انہوں نے گل بڑی پتے دی کتی بیٹے ایتوار گردوارہ صاحب رچمنٹ ہل ساڑے ایک بڑے پیارے مطر نے انہوں نے بچی دانند کارج سی کلیفورنیا تو سنگھ آیا ہوئے سی دولہ بھی اور انہوں نے برات بھی سو کیونکہ سارے ہی بڑے پنثک چڑھ دی کلا وڑے اور خالصائی بانیاں دے وچ سجے ہوئے اور ایک بڑا ادرشنند کارج سی نیویوک داوی لگ پگ ہر سکھ جڑا بھی پنثک دائرے چھے اس ویادے بھی چھے اس نے شرکت کی تھی جی تو اس چوی جدو میں نو بولن دے لئے کیا گیا تو میں ہی گل کہی سی کہ جدو قومہ دی زندگی چھے سستھاما جڑیاں نے آرگنائزیشنز وہ کرپٹ ہو جان خرید لئیاں جان دبا جاتی ہیں جان اور کوئی آواز نہ ہوئے تو پھر اسیں اپنے کارول مردیں یہ دیکھن دے لئے اسیں اپنے کاردے وچ سکھی نو مضبوط کرئے اور جب ہی آج ساڑا قومی حال ہے شرومنی گردوارہ پروندہ کمیٹی ہوئے اقالی عدال ہوئے بادل لانا ہوئے کوئی ہوئے کانگرس چاہ دوجہاں دا اسی ذکر اس لئے نہیں کر دے کہ انہوں نے تو اسی پہلا ہی پانتھ ورود دی گردان دیں کوئی وہ پانتھ دا اسی انہوں نے کھا دے ہم دردتا نہیں منے ہے اپنے دی گالت سی اس لئے کر دیں بھی انہوں نے اسی نبے سال پانتھ دین آتے سکھانوں کوٹ پوائی ہے جی لانچ ڈککے ہے مورچے لوائے نے لکھ ڈی لکھ نوجوان مروائے اہی بادلے جڑا چار اگست نو جتھا لائے کہ پانچ ہزار دا گرفتاری دن دا ہے مورچے دے پہلے دن پاردہ سمدان ساڑ دا ہے فارد دا ہے اور ہون جڑا ہے انہوں وہ سارا کوش پر لیا ہوئے سو ظاہر ہے کہ جدھوں لیڈرشپ اس قدر بے ایمان ہو جائے پھر سارنو اپنا کارسام بندی لوڑے آج بہت سارے کیس سنن چوندے نے جدھر بھی تسی جاندے ہوں کہ تے بچیاں دے حوالے نارنے ویا بار ہو رہے نے کہ تے منڈیاں دے حوالے نارنے ڈرگز دا شکار نے کرا دے وچوں جڑی ایک دوجہ دی عزت ایک دوسرے دا پیار گائب ہو رہے بہتے کارساڈے بار بنے ہوئے نے شراب خانے بنے نے سو انہاں حالاتاں دے وچ تسی دوش دے جاؤ پیشلیاں دے جاؤ ٹھیک ہے وہ دوشی نہیں وہ حساب ایک ڈیفرنٹ پیمانے تے پر اصلی گل پھر تو اڈی اخلاق تے آ جاندی کریکٹر تے آ جاندی اور اس اخلاق دے لے کو بہت لباٹرییاں نہیں بنی ہوئیں ابھی تو انہوں کسے نے کسے ٹیسٹ ٹیوب چپاڑا ہے کوئی سردہ سردہ سلفیورک ایسڈ پاڑا ہے تو اسی کوئی پیور ہو کے نکڑا او جڑی توڑی اصلی کارت ہے او توڑے کار دے وچ کڑی جاندی اور بچے بچی نو جدہو تسی سکھی رستے دے اتے توڑنے اس تو پہلا تسی آپ سے کھو اور اگر میں اس دیوان دے وچ بھی کہی سی پرنسپل جوز سنگھ دے حوالے نارد حالانکہ پرنسپل جوز سنگھ سیاسی تو عورت دے بات دے وچ کمزور بھی ہوئے اور ایون میری پیری دے کانسیپٹ نو انہوں نے کسی لیول تے ڈیلیوٹ کرن دا یتن کیتا ہے پر کیونکہ یہ ڈائیلوگ انہوں نے سبندت ہے اس لئی میں انہوں کوٹ بھی کر دے کہ انہوں پرنسپل سنگھ خالصہ کارج عمرت سار دے اور انہوں ایک پروفیسران دا ڈیلیگیشن مرن گیا ہے انہوں نے انہوں پچھے آیا کہ بچے آیا انہوں ترمدی سکھا قدوں دینی شروع کیتی جائے چار سال دا پانچ سال دا قدوں انہوں انٹروڈیوز کروایا جائے ریلیجن دے نا تو انہوں نے کیا کہ بچے دے جنم تو پچیس سال پہلا مطلب سی کہ بچے دے ماپیو ترمی ہون بچے دے ماپیو ترمی ہون گے بچے ترمی ہون گے اس کا ترمدی گال ہوئے گی جے ماپیو دا فیت ہے کہ جب جیس ہے پڑھ کے دنی شروع کرنا ہے تو بچے انہوں تو انہوں کینڈ دی روڑنی پڑھنے ہیں دیکھ رہنے ہو تو اڈے ناڑی پڑھنے گے جے ماپیو انہوں ہوئے ہے بھی کرت دی کمائی کرنی ہے بھی مانی دی کمائی کا ارچ نہیں لیوڑنی تو جڑی کرت دی کمائی آہو دے چو بھی دسوان دے کرنے یہ پارٹ تو کردے بچے انہوں بھی تسی دے رہے ہیں شام انہوں جے پروار نے کٹھے ہوگے رہ راس کرنی ہے کوئی شرابی پارٹی نہیں کرنی شرابی کٹھے کرنے نے تو پھر بچے انہوں بھی تسی ہو رہ راس یاد کروا رہے ہیں بہت سارے ساڑی جنریشن وڑے جڑے نے اسی کو گھٹکیاں تو تا نہیں رہ راس یاد کیتی سن سن کے یہ اور بچے دی انہیں اکتیبر ہندی ہے اکانکشا بھی جا جگیاسا بھی تو اس دی میمری بھی شارپ ہندی ہے اور جو تسی اس سٹیج دے سن لین دے ہو وہ تو انہوں پھر ساری زندگی نہیں پول دا ہون اسی بہت کچھ فیکٹس یاد کریے پا میں جنہ مرضی کو اٹھا لے آکے وہ ہفتے بعد کو دو ہوتے مینے بعد پول جائے گا دیکھن جڑا تو اسی ست سال دی عمر چی یاد کیتا ہویا ہے وہ جو تو الزائیمر بھی ہو جان دی ہے وہ ڈاپا بھی ہندہ ہے آتھ پیر بھی کام دے ہندہ ہے کرنٹ میمری تو اڈی لاؤس ہو جان دی ہے وہ پاسٹ میمری تو اڈی ریٹین رہن دی ہے جی جی سو انہوں نے بالکل ٹھیک ہے ابھی ہر سکھ جڑا ہے او خالصتان دا ایمبیسٹر ہے ایمبیسٹر دا کی کام ہوندہ اپنے ملک نو ریپیزنٹ کر دے کیونکہ ایمبیسٹر نے ہی اپنے ملک دے انٹریسٹ نو دوسرے ملک دے وچڑا ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہوندے جی سو جدو اسی خالصائی بانے چاندے ہیں پانجککاری روپ چاندے ہیں جو دستار سکھی سروپ چاندے ہیں جی سانو دیکھنے والے ہیں میں تاہی ہی کہنا کہ پائیے گروہ کا سکھ ہے جی اسی چور ہیں کوئی ہور کو کرم کر دے ہیں تو انہوں نے کہنا آہ دیکھو سکھ کی کر دے جی سو ادھے کوئی شک نہیں ہے کہ جی اسی ہی اپنے آپ تو ایک گال شروع کریے کہ پائیے اسی خالصتان دے ایمبیسٹر ہیں اسی سکھی دے ایمبیسٹر ہیں اسی گروہ نانک صاحب دے مشن دے جڑے ہیں راج دوت ہیں اور اسی امانداری دے ناڑ اپنا جیوان جون ہے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جڑا سکھی دے ہوتے تبہ لے آئے تو تسی آڑے دو آڑے جی خشبو فیلاو گے کار دے وچ تو آڑے جڑی ہے ایک برکت بھی ہوئے گی برکت اور کی ہون دے سی کوئی اوہ سوپر نیچرل تھا کوئی چیز نہیں ہون دی برکتیں ہی ہون دے کہ ہر چیز تو آڑی ایک ایک ڈسپلن دے وچ ہون دی ہے اور اس ڈسپلنچ اس کارج کوئی کسے نو اچھا نہیں بول دا ہے کوئی کسے دا حق کھون دی گال نہیں کر دا ہے چنگیاں ویلیوز ہون دیاں نہیں تا پھر جنی کمائی تھوڑی بھی ہوئے ہر ایک دے کور سبر سنتو خون دے جی اور اُدھے چیز کہندہ نے جی اتھے راب وست ہے عام لوگ جڑے دوسرے سی تو اس قسم دے گرستی پر واران دے چیتھے گرسکھی دا محال سی وہ کہندہ سی جی کہ کتے سورگ اگے جا کے دیکھنے دی لوڑ نہیں فلانے دے کار چلے جاؤ انہ دا کاری سورگ ہے جی سو میں سمجھ دیں بھی یہ بلکل انہ دا ٹھیک انیلسز ہے اور ویر کمل جیت سنگھ دی دا بہت بہت انواد انہ نے اسا نو لکھا ہے سعودی عربیاتوں اور اسی آس کر دیں کہ انہیں اسا نو لکھتے رہنگے جی روڑ سام ہم بلا گیا چھوٹی بریک دا ویرز ویچارانہ سلسرہ اس لین چل دا رہے گا مل دیں آفتر دی چھوٹ بریک